بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہی اپنا چینل لائیے نیڈل اینڈ تھریڈز اور نیڈل اینڈ تھریڈز میں ہم ابھیش آپ کے لئے لے کر آتے ہیں بہت ہی امیزنگ کرافٹ جو کہ آپ نیڈل اور تھریڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈے میں بھی آپ ایک بہت ہی خوبصورت سے منیچر کرافٹ دیکھ رہے ہیں منیچر برڈز اور اینیملز دیکھ رہے ہیں جنہیں نیڈل اور تھریڈ کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے انہیں دیکھ کر آپ کو یقیناً ایسا لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ کسی دوسرے سٹاپ کے ساتھ بنایا گئے ہیں لیکن یہ تمام فیلٹیڈ اینیمل ہیں اور فیلٹیڈ برڈز ہیں جو آج کی ویڈے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور انہیں بنانے کے لئے صرف اور صرف نیڈل کا اور تھریڈ کا ہی استعمال کر جاتا ہے جو فیلٹ کے لئے استعمال کرنے والے تھریڈ ہیں وہ آپ کو لیدہ سے مل بھی جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو جو آپ کے گھر میں وول ہوتی ہے یا جو سوری اون ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ یہ تمام فیلٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے ساتھ آپ بہت ہی خوبصورت بلکل نیچرل لوکنگ تمام چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے کہ آج پیوڈیو میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹ برڈز ہیں ڈیفرنٹ آنیمالز ہیں اور یہ دیکھنے میں بلکل ریل لگتے ہیں بلکل اصلی لگتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے آپ جو نیڈل کا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ سیمپل نیڈل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ سٹیل کی نیڈل استعمال کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں موجود جو پینز ہوتی ہیں سیفٹی پین کی جو نیڈل ہوتی ہے جو سیفٹی پن کی نوکدار پین ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو اس میں common پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی ایک نوکدار پین ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں بنائی جا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو hole واالی needle کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ ایک needle چاہیے اگر آپ کے پاس ایک پین ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں بنا سکتے ہیں تو اجتے ہوں میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی کیوٹ منیچر یہ تمام برڈ اور انیملز ہیں جنہیں فیلٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے فیلٹ جو ایک تھریڈ ہوتا ہے ایک طرح سے وہ ایک بہت ہی فائن تھریڈ ہوتا ہے اگر آپ ایک اون کا گولہ لیتے ہیں اس کو آپ چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لیں اور اس کو بعد میں آپ کسی بھی جو ایک آپ کے پاس برش ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے رب کریں تو اس کے وہ بارک بارک سے جو ریشے بن جاتے ہیں ان ریشوں کو استعمال کے جاتا ہے اس طرح کے بیڈ کو بنانے کے لیے اس میں آپ بہت ہی خوبصورت سے بڑی سائز کی چیزیں برڈ اور انیمل بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز کے انیمل اور برڈ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ یہ چھوٹے سائز کے انیمل اور برڈ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے صرف اور صرف تھریٹ کا ہی استعمال کر جاتا ہے یعنی کہ آپ جو فیلٹ ہے اس کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کے لئے اور اس کے جو ٹولز ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں بہت ہی اس کے دو یا چار ٹولز ہیں جس کو استعمال کر کے یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ نیچرل لکنگ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں امید آج کی اوڈے میں آپ یہ جتنے بھی سٹائل اور ڈیزائن دیکھیں گے آپ کو ضرور پسند آئیں گے بہت ہی اچھے لگیں گے اور اس میں جو بڑے سائز کی اینیمالز یا بارز بنا جاتے ہیں اس کے لئے عام طور پر دوسرے میٹیلز کا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جس میں آپ پیکنگ فرم کا